پھر ایک بار آپ سب کا سواگت ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اوپو موبائل میں الارم کیسے لگائے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اوپو موبائل میں الارم کیسے لگائے جاتا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو سرو سے لاشٹ ٹک دیکھنا ہوگا سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پریس کر کے اول والا اپسن سلیکٹ کر لے جس سے کہ ہمارے چینل پر جب بھی کوئی نئو ویڈیو اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل پائے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اوپو موبائل میں یہ جو کلوک کا اپسن ہے یہ آپ کو سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آئے گا اس میں الارم لگانے کے لیے آپ کو پلس کے آئیکن میں کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سے ٹائم سیٹ کر لینا ہے جیسے مان لیجئے آپ کو چھ بجے کا الارم لگانا ہے تو آپ کو یہاں پر اس طرح سے پہلے یہاں پر چھ سلیٹ کرنا ہے اس کے بعد ادھر آپ کو جیرو جیرو سلیٹ کر لینا ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پر چھ بجے کا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر ریپیٹ کو اپسن ملے گا یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں every sunday جو آپ کا alarm ہے وہ every sunday کو 6 بجے وہ alarm بجے گا every monday کو option ملے گا یہ آپ set کرتے ہیں اس طرح سے تو every monday 6 بجے آپ کا alarm بجے گا اسی طرح سے Tuesday ہے, Wednesday ہے, Thursday ہے, Friday ہے, Saturday ہے اور آپ sunday کو بھی کرنا چاہتے ہیں تو sunday میں بھی اس طرح سے set کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی ایک دن نہیں چاہتے کہ آپ کا alarm بجے تو آپ کو جو tick mark ہے اسے untick کر دینا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے آپ یہاں پر repeat کا option use کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو label کا option ملے گا label کا option یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ ایک سے زیادہ alarm لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے alarm کس لیے لگایا ہے وہ یاد رکھنے کے لیے یہاں پر آپ type کر سکتے ہیں جیسے آپ کا study ہے آپ کو tuition جانا ہے یا پھر اسی طرح سے آپ کو کھیلنا ہے یا کوئی بھی کام ہو تو آپ اسے یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے جو alarm لگایا تھا وہ کس لیے لگایا تھا جیسے آپ کو کھیلنے کے لیے لگانا ہے تو یہاں پر آپ اس طرح سے play save کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ جو بھی کام کرنا ہے آپ اسے یہاں پر save کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ringtone کا option ملے گا یہاں پر آپ کلک کیجئے گا تو یہاں پر آپ کو الگ الگ ringtone مل جائے گا آپ یہاں پر اسے select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہاں پر from file کا option ملے گا فون میں جو بھی فائل ہوگا جو بھی آوڈیو میوزک جو بھی ہوگا ان سب کو آپ سلیک کر کے اپنے الارم میں لگا سکتے ہیں تو ابھی ہم اسے بیک کر دیتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں آپ کو آپسن ملے گا یہاں پر سیپ کا تو یہاں پر ہم سیپ میں کلک کریں گے تو ہمارا الارم یہاں پر چھ بجے کا لگ چکا ہے اس کے بعد اگر آپ ایک سے زیادہ الارم لگانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ایک play کے لیے لگایا ہے اسی طرح سے آپ study کے لیے یا پھر کسی اور کام کے لیے لگانا چاہتے ہیں تو plus کے icon میں آپ کو پھر سے کلک کرنا ہے اور اس time کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے جب آپ کا کام ہو جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا الارم بجے تو ہم یہاں پر اس time کو جیسے 9 بجے کا سلیکٹ کرنا ہے تو آپ کو 9 ادھر سلیکٹ کرنا ہے اور اس طرف آپ کو 00 اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے یا پھر جیسے مان لیجئے آپ کو 9 تیس کا رکھنا ہے تو آپ کو ادھر 9 رکھنا ہے اور اس side میں آپ کو تیس کر دینا ہے اس طرح سے یہ 9 بجے کا ہو گیا ہے اس کے بعد repeat کو option آپ کو پھر سے کلک کرنا ہے یہاں پر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں سنڈے منڈے ٹویسڈے repeat جب بھی رکھنا چاہتے ہیں جیسے مان لیجئے صرف سنڈے کا رکھنا چاہتے ہیں تو سنڈے میں کلک کر دیجئے اور یہاں سے ہم back آ جائیں گے اس کے بعد یہاں پر label میں آپ کو پھر سے جو بھی کام ہے جیسے مان لیجئے study کے لیے کرنا ہے تو study آپ یہاں پر save کر دیجئے اس کے بعد ring turn آپ کو جو select کرنا ہے آپ یہاں پر سے اس طرح سے select کر سکتے ہیں پھر ہم back آ جائیں گے last میں آپ کو save میں کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو alarm set کر لیا ہے الگ الگ کام کے لیے تو اس طرح سے آپ کسی بھی اوپو موبائل میں alarm set کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز میرے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں تو پھر ملیں گے next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye thank you